موسیقی بھمر کر چرچہ چورہ کے ذریعے موسیقی بھرم کر چرچہ کریں گے اور اس وقت ہم بھوپال کے پرشوتم پارک میں موجود ہیں جو بھوپال کے بی ایچ ایل علاقے میں ہے اور یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگتنتر کے تیوہار کو لے کر اتصا ہے چرچائیں شروع ہو چکی ہیں کانوں کان چرچائیں ہو رہی ہیں باتچیت ہو رہی ہے کہ آخر کیا ماحول ہے کس کا ماحول ہے لوگوں کے من میں کیا ہے متداتاؤں کے من میں کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم ٹٹول لے کے کوشش کریں گے اور شروعات کرتے ہیں سر چناؤں کا ماحول ہے اب چناؤں تو آ گیا ہے کیا سوچتے ہیں آپ چناؤں کو لے کر چناؤں کا ماحول ہے تو ووٹ سب کو دینا ہے کیونکہ اس سمیں وشو میں جو اتھل پتھل چل رہی ہے تو ہمارے دیش کے لیے سشکت نیتوں کی عابشکتہ ہے جو صرف موڈی جی دے سکتے ہیں اس لیے ہمیں ایک سشکت نیتا کا چناؤں کرنا ہے یہی میں سوچتا ہوں تو مدے آپ نے کیا کچھ سوچ کے رکھے ہیں کہ ان مددوں پر کہنا آلکہ آپ نے بات کی ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پر سوچ رہے ہیں اب کے بعد بھارت میں ووٹ دینے کی بات نہیں ہے اور بھارت کو انتراشت اسطر پر دیکھنے کی بات ہے انتراشت اسطر پر بھی بھی چھوی اچھی بنی ہی ہے پچھلے دس سالوں میں چاہے یوکرین یودھ کے سمیں ہو یا رشیا اور رشیا یوکرین حماس اور بھارت نے ایک ایسا اسٹینڈ لیا ہے جس میں اس کی چھوی اینڈرپنڈنٹ نیتی کی رہی ہے تو یہی ہم آگے چاہتے ہیں اور ہمارے جہاں بھی بھارتیے ویدیش میں پھسے رہے ہیں ان کو یہ سرکار نے اچھے سے نکالا ہے جبکہ کئی جگہ پہ ہمارے لوگوں کو تکلیب ہوئی ہے وہ پہلے نہیں نکالتے تھے ششکت نیترت کے کارنی یہ سب سمبھ ہوگا ہے تو ہمارے میرا یہی ماننا ہے کہ لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے اور یہ دیوں نے لگتا ہے کہ بلطمان میتے تو اچھا تو سشکت کنا چاہیے سوچ سمجھ کر ووٹ دیں آپ کا کل ملا کر یہ کہنا ہے بڑی تعداد ایک ایسے مدداداتوں کی حصر جو بہت ینگ ہیں پہلی بار کے مدداداتوں کی سنکھیا بھی اس بار میں بہت زیادہ ہیں اور ظاہر بات ہے وہ راجنیتی کو کتنا سمجھے کیا سمجھے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اچھا کام کرتا ہے ان کو ووٹ دینا ہے اور ووٹ ضرور دینا چاہیے ووٹ ضرور دینا مس نہیں ہونا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں الیکشن اب آ چکے ہیں سارے راجنیتی دل گھروں گھر دستک دینے کی تیاری کر رہے ہیں جنتہ کے مددے کے ہیں جنتہ کیا سوچتی ہے سوشاسن چاہتی ہے اور کیسا تھی سوشاسن چاہتی ہے یعنی ایسا سشاسن جو سب کے لیے جو آسان رہے جہاں آگر کوئی چیز چاہے تو وہ آسانی سے پوری ہو جائے جی بالکل ہوئی ہاں ہاں کوئی اور نہ سائی ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا اس وقت جو دس سالوں میں بدلاؤں دیکھ رہے ہیں آج بہت زیادہ دیش میں جو اتھل پس پہلے سے مچی ہوئی تھی ستتر سالوں جو سوشن ہو رہا تھا مجھاورڈی کا آج دہارہ 378 سب سے بڑی بات رام مندر بن گیا جو سالوں سے کیول راڈنیتی کارنوں سے اٹکا ہوا تھا کسی دھرم بشیر کے کارن سے نہیں تو یہ سب بودھے ہوئے ہیں بہت اچھے ہوئے ہیں لیکن مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی سرکار اس کا ہم بہت بڑا کھیا دے مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ ترست ہیں باتیں وہ جرور ہو رہی ہیں روزہار بودھ بڑا ہے جا رہا ہے پلانہ ہو رہا ہے جی ڈی بھی بڑھ رہا ہے بٹ ایکچوال میں سماج کو کھا ہوں مل رہا ہے اتنے چھوٹے مددے بھی نہیں کیونکہ بھولبوت جو سیودھا ہیں لوگوں کی وہ تو ملنی چاہیے نا سڑک بجلی پانی یہ تو ملبوت سیودھا ہے اور روزگار یہ اگر نہیں مل رہا ہے تو باقی آپ انترہ شدہ پر کتنی بچھوئی بنا لے عام آدمی تو پریشان رہے گا اس کے لیے تو میرا تو یہ کہ اس پر بھی بشار کرنا چاہیے وہ جنتہ کو اس پر بچار کر کے ہی ووٹ دینا چاہیے مہنگائی بے روزگاری بھی مددے ہونے چاہیے ہیں اس پر بھی سرکاروں کو بات کرنی چاہیے ہیں آپ کیا کہتے ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ درستے انترہ درستے مددے تو جو ہیں اپنی جگہ ہیں بر لوکل جو سمجھیں ہیں جیسے انہوں نے مہنگائی کا بولا یہ بہت بڑی سمجھ چاہیے ہیں جرور اس کو پر دھیان دینا چاہیے آج کل آج کل کیونکہ بے روزگاری تو آج کل گورنمنٹ بھی بھول گئی ہے بے روزگاری کا آج کل مددہ کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے بیو راجی بیپکش اٹھا رہا ہے نہیں اٹھا رہا ہے اس طرح سے رکھنی پا رہا ہے آج دیکھو آپ یہ مارکٹ میں کتنا بھی آپ کہلو جی ڈی پی بڑھ رہی ہے کچھ بڑھ رہی ہے عام آدمی آدمی دکاندار دے ہو کتنا پریشان ہے کیا اس کے بعد میں اتنا ویبساوز کو مل رہا ہے کیا وہ آرام سے اپنا جیوانے آپن کر رہا ہے مانا کہ بڑھ رہا ہے لوگوں کے جیوانستر بھی بڑھا ہے اس میں میں نہیں کرنا چاہوں گے جیوانستر نہیں بڑھ رہا ہے تو باقی چیز یہ بھی ہے مہینی رکھتی ہے ہمیں گئی تو ہے اور کیا ہے کچھ چیز جو ویدیسوں سے اپن تلنا کرتے نا ویدیسوں میں ہر آدمی اپنا انکم ٹیکس پے کرتا ہے یہاں کئی جگہ انکم ٹیکس پے نہیں ہے کیا اور ویدیسوں میں کی بات کریں گے تو ویدیسوں میں سکسا اور میڈیکل فری ہے تو اس تلنا میں انڈیا میں کچھ پری نہیں ہے کیا تو اگر آپ اتنا ٹیکس لے رہے ہیں تو اتنا سویدھا ہی ملنا چاہیے بزرگوں کو یہ ہمارا کہنا ہے بزرگوں کو سویدھائیں انکم ٹیکس وغیرہ اچھا کچھ مہیلائیں بھی ہیں میں سب سے پہلے ان پر آجاتا ہوں کیونکہ یہ آدھی آبادی کہی جاتی ہے اور اس بار تو کافی فوکس کیا ہوا ہے کہیں مہیلائوں کو بہنیں کہا جا رہا ہے کہیں بیٹیاں کہا جا رہا ہے یہ بہنیں اور بیٹی یہ راجنیتی کرشتے ہیں یا کچھ آپ کو لگتا بھی ہے واقعی میں بہنیں راجنیتی کی ان لوگوں کو ہم لوگوں کو کم سے کم کچھ ڈسکاؤنٹ دے کہ ہم لوگ بس میں کچھ یا ٹین میں ہم لوگوں تھوڑا تھا پہلے تو ہم ملا تھا کچھ سواستہ سیوا میں کچھ دے ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملتا سارے پیچے ہم لوگ کے جاتے ہیں لادلی بہناؤں کے لیے اور ہم لوگ سب دشوان بہن آئے کھڑے ہوئے یہاں پر نہیں لیکن یہ کہتے ہیں سرکارے کہتی ہیں اور لیکن جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ انہوں نے ایل پی جی گھر گھر پہنچا دی ہے مکان بنا کر دے دیئے ہیں اور ہم لوگوں کو کہاں ملے ہیں ہم میڈل کلاس ہم میڈل کلاس ہم میڈل کلاس ہم میڈل کلاس ہائر کلاس تو ان کو کوئی چنتہ نہیں ان لوگوں کو باتتا پیسہ ہے ہم لوگ پیچھتے ہیں میڈل کلاس ٹیکس بھی ہم لوگ جا رہا 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 جا رہا 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 سرویس والے دینا ہے بینجس والے تو انہیں بول دیا گھٹا ہو گیا یہ ہو گیا وہ نہیں دیتے ہیں ہم لوگ کیا تو پورا اس میں جاتا ہے تو ہم لوگ کی تھی ساری چلیتے ہیں ہم لوگ کوئی سویدہ کوئی ٹیکس بھرنے کے لیے ٹیکس بھرنے کے لیے ٹیکس بھر ہیں اور بھاگے یہ گریوں کا بھی آج کل پوری طرح سے کوئی گریب کوئی سب کے پاس موبائل سیٹ ہوتے اس بار ہر ایک کے پاس پوری سائکل ہوتی ہے ایک سے ایک مہنگی ٹی وی ہے فریج ہے واشنگ مشین ہے ایسی تک ہے سرکاری آکڑوں میں یہی یہ سب غریب غریب ہیں جو پیمانہ بنایا گیا ہے اس پیمانے میں غریب ہیں اسی لیے ان کو اس چیز کا فائدہ ملتا ہے اور غریبوں کو یہی تو باگوں کے پنچے وہ دیت نہیں رہے مدیمبر کو تو ابھیلنا ہو رہی مدیمبر کی مدیمبر کی بڑھ رہے تو اس کا کوئی چیکنگ نہیں ہے لوگ سب اس کا کوئی ترادی کر رہا نہ ہوتی ہے کہ یا تو جس کے پاس موٹر سائکل بگر نہیں ہے رہنے کو گھر جگیوں میں رہ رہا ہے اس کو ملے گا ایسا کچھ ہونا تھی ہے نا جس کے تین تین مکانہ چار چٹر مکانہ گاڑیوں گھوم رہے ہیں وہ ان کو مل رہی ہے سبتہ اور ہم لوگ ٹیکس بڑھ رہے ہیں ہم ٹیکس وارنے کے لیے آگئے ہیں جی میں ہم آپ بتائیے نہیں میں تو ابھی وہ بھائی سب کہہ رہے تھے کہ بہت مہنگا یہ بہت مہنگا میں کہتی ہوں جتنا اس بی جے پی شاشنکال میں اپنا بہار کنٹی میں اتنا گورب گوا ہے اس نے پراؤڈ پراؤڈ فیل کیا ہے کسی بھی شاشن کتنی سرکاریں آئیں اور ان کا شاشن اس سمیں اتنا بھارتیوں کا بلکل بھی وہ نہیں ہوتا تھا ماننی ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا آپ پہلے کی بات کریں جیسے جب انڈیا آزاد ہوا انڈیا آزاد ہوا تب امریکہ اور رشیہ میں سے کسی ایک ممکس ہونا تھا تب ہم الگ دیش ہم الگ گروپ بنے گھٹ نرپیش بنے تب بھی بھارت کا مان بڑھا تھا تب بھی بھارت نے طاقت دکھائی تھی تو اس دور میں بھی بھارت کمزور رہا تھا ایسا تو نہیں کہا جاتا لیکن جو بڑے بڑے دیش کنٹ ہر آدمی کے پاس ہر سوڑا ہے آج کل جب سے بھوڑی جائے یہ بات تو ہے کہ سب جگہ سب کے پاس سوڑا ہے آج کل کوئی بھی ایسا نکامی کرنا ہی نہیں چاہتے یہ لوگ بڑھ زیادہ کیونکہ پیسہ اب ان کے پاس آدھون ہے اچھی تنخوا ملنے ہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے آج تنخوا گورنمنٹ کم کر دے دیکھیں مہنگائی نیچے آج تنخوا بڑھ رہی ہے آپ تنخوا بڑھ رہی ہے تو مہنگائی تو اتنا لوگ رو رہے ہیں بہت مہنگائی بہت مہنگائی ہے مہنگائی تو ہے یہ مانا لیکن آپ کی تنخوا بھی سہلی بھی بڑھ گئی ہیں مجدوری دیکھی ایک دن کا چھے سو لیتا ہے اور میسری ہے وہ بارے سو رو پہ لیتا ہے تو آپ کی آئے تو بڑی ہے تو اس کے ساتھ سے کھرچے بھی ہوں گے میں گئی تو بڑی اتنا جاندہ نہیں ہے لیکن سب سے پہلے مہنگائی سب کام کر رہے ہیں بڑھ رہی وہ مزدور ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں سب ہی لوگ کام کر رہے ہیں آپ دیکھئے ایسا کوئی بیٹھا نہیں کہ بیٹھا کھانے کو نہیں بیٹھا کھانے کو نہیں مہنگائی تو بڑی ہے پر اس کے ساتھ تنکھائے بھی بڑی ہے ایسی بات نہیں ہے دونوں چیزیں ہیں پر موڈی جو راج اچھا کر رہے ہیں ملکہ اچھا ہو رہا ہے جو ریتا ہے ان کے لئے سینئر چیٹیجن کے لئے تھوڑا فائدہ ہونا چاہیے تھا بیروزگاری کا مددہ بھی اور بتا رہے تھے بیروزگاری بھی کہاں ہے جو اچھے ملکہ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی کام کر رہی رہا ہے کوئی ایسا کوئی بیروزگار نہیں ہے چھوٹا موٹا ہر کوئی انسان کر رہا ہے ایک بہت انٹریسٹنگ سوال میں آپ سبھی لوگوں سے کرتا ہوں کہ اس بار بی جے پی اور انڈی ہے ورسز انڈی الائنس یعنی پور سارے بھی پکشیدل ایک ہو کے ہوئے ہیں اور بھاجپا بھی ایک ہو گئی ہے تو یہ ایک الگ سے دلچسپ راجنیتک سینیریو کھڑا ہو گیا ہے دیش میں دو طرح کی وچار دھار ہے دو طرح کے لوگ ایک چاہتے ہیں کہ دیش کا وکاز اس طرح سے ہو دوسرے چاہتے ہیں دیش کا وکاز دوسری طرح سے ہو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں انڈی الائنس ورسز انڈی الائنس سمجھے جو پروار بات تھا نہرو کا پروار اب نے نہرو جی کو بھی دیکھا ہے اندرانہ جی کو بھی دیکھا ہے اور ان کا پروار پورا آتا چاہتا ہے اب راہل گاندی کے بارے میں کیا بتائیں کتنے وہ پڑی چاندی سے بھی رہے ہیں وہ تو پڑی آترا کر رہے ہیں نہیں پڑی آترا گاندی بھائی گاندی لگانے سے یا پڑی آترا گاندی سے مہاتما گاندی نہیں ہو جاتے ہیں یا ٹی سٹ پہنے ہیں مہاتما گاندی نے پھالی دوتی پہنے تھے اور بٹن میں جا کے انہوں نے کیا تھا تو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے سپون پھیڑنگ کہتے ہیں نا چاندی کی چمبت سے بڑے لکے ان کو کوئی نالیج نہیں ہے اچھے آپ نے راہل گاندی کی بات کی راہل گاندی جو میسیج دے رہے تھے کہ دیکھئے سمویدھان کی رکشہ کرنا ہے ہم کو وہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں یہ میسیج جا کے بیدیس میں جا کے دے رہے ہو آپ کہ مہارت کا لوگتندر اچھا نہیں ہے بیدیس میں جا کے بیدیس میں جا کے تحریف کرنا چاہیے اس بار لوگ سبھا الیکشن میں کون سے مددے رہیں گے الگ الگ راجنیتک دل ہے کوئی پیدل یاترہ کر رہا ہے کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے بھاگا دوڑی مچی ہوئی ہے کہ اس پارٹی میں رہیں اس پارٹی میں رہیں ایک پارٹی کی طرف زیادہ جھکا ہے آپ کیا سوچتے ہیں لوگ سبھا چناؤں میں یہ مددے کتنے حاوی رہنے نہیں دیکھئے کیا ہے کہ پارٹی چھوڑ کر ادھر سے ادھر جانا یہ تو خیر کوئی وشہ نہیں ہے پرانتو بی جے پی جو ہے ابھی آپ ان کا پسلا کارگال دیکھیں گے تو بڑا اچھا کام رہا ہے بی جے پی ساتھن کا آج آپ پورے وشم میں دیکھئے تو بھاچپا بھاچپا کیا آپ نے پردان منتری موڈی جی نے یہ پوزیشن کر دی ہے کہ ہر ایک دیس آپ کو بڑے سممان پوروک نجریے سے دیکھتا ہے دوسرا بہت ساری چیزوں میں بکاس ہوا ہے سڑکیں دیکھئے پانی کی بھی مہنگائی کی بھی بات ہوئی کوئی آپ کے ساتھ یہیں پر کئی سارے لوگ مہنگائی کی دیکھئے مہنگائی تو جرور بڑی ہے نو ڈاؤٹ بٹ مہنگائی کے ساتھ ساتھ پہنگ کیپسٹی بھی بڑی ہے روزگار بڑے ہیں لوگوں کی پہنگ کیپسٹی بڑی ہے جو بیکتی پہلے دس ہزار روپے مینہ کماتا تھا آج کی تاریخ میں اس کی چھمتہ ہیں جو ہیں بیس ہزار روپے مینے کی ہو گئی ہیں پچیس ہزار روپے مینے کی ہو گئی ہیں تو وہ مہنگائی مہنگائی اس کو کیسے بولیں گیا مہنگائی اگر بڑی ہے تو آپ کی چھمتہ بھی بڑی ہے یہاں پر میں صرف ہتہ کہوں گی کہ جنتہ کو صحیح غلط دیکھتے ہوئے اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے اپنے وکاس کو اپنے بچوں کے وکاس کو دیکھتے ہوئے ووٹ دینا چاہیے وشف گرو اور باقی جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے نہیں دینا چاہیے لیکنکہ اگر جو بھی جنتہ ووٹ دیتی ہیں وہ وشف گرو بنانے کے لئے ووٹ نہیں دیتی ہیں وہ اپنے دکھا جائے تو موڈی ورسیس باقی لوگ سارے ایک طرف ہو گئے ہیں تو موڈی جی کے جو مدے ہیں میرے حساب سے تو وہ بلکل صحیح ہیں کیونکہ اتنے سالوں میں میں نے بچپن سے ابھی تک جو دیکھا ہے اور موڈی جی آنے کے بعد دیکھا ہے تو موڈی جی آنے کے بعد جو نا ڈیولپمنٹ میں نے دیکھا اس کے پہلے میں جو بچپن میں کبھی یاد نہیں کہ روڈ اتنے اچھے ہوں گے یا پانی ایسا اچھے سے ملتا ہوگا یا جو بھی ریلوی جو ابھی اتنی اچھے سے صاف صفائی اور سب کچھ ہوگی یہ سارے مدے جو ہیں وہ موڈی جی کے آنے کے بعد ہی ہوئے ہیں اس کے پہلے نہیں تھے یہ جو لوگوں کو انہوں نے فری میں آناج دے رہے ہیں آج اگر کورونا کے سمیں آناج نہیں دیا ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوتا میرے حساب سے سرکار کا فرس تھا اس سمیں فرس بہت کچھ ہوتا ہے ہر شخص اپنے طرف سے مدد کر رہا تھا مدد کر رہا تھا لیکن انہوں نے جو سوچا اس کے لئے تو ٹوائلٹ کا جو سوچا اتنے سالوں سے سرکاریں یہاں پر آئی گئیں کسی نے نہیں سوچا کہ وہ مہلاؤں کو کتنی تکلیف ہے موڈی جی تھے جنہوں نے ان کے بارے میں سوچا تو میں تو سوچتی ہوں کہ موڈی جی کو ہی آنا چاہیے وہ ہی ہمارے دیش کو کافی آگے لے جا سکتے آج سینا کے لئے انہوں نے اتتا کیا لوگوں کو سیلری نہیں مل رہی تھی ان کے پینشن بہتا کم تھا موڈی جی نے آنے کے بعد یہ سارے سمجھ سال کی میرے حساب سے موڈی جی ہی دیتا ہے اب تھوڑے سے ینگ ووٹرز کی طرف چلتے ہیں آپ ووٹ ڈالنے لگے ہیں یا ڈال چکے ہیں یا ڈالنے والے ہیں آہ वیل ابھی میں ووٹ ڈالنے والا ہوں おっuar اور ڈالیں گے یا انتظار کریں گے ڈالوں گے ضرور ڈالیں گے اور ابھی تک جو ووٹ ڈالنے جاتے تھے ان کے بارے میں کیا سوچا کرتے تھے آپ کیوں ڈالتے ہیں ووٹ کو سوچ کے ڈالتے ہیں اپنے من سے ڈال دیتے ہیں یا یہاں ڈالنا چاہی سو ٹیکنکلی دیکھا جائے تو جہاں تک میرا پوائنٹ او ویو ہے سب لوگ ایک دوسرے کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ جو جن وہ اپنا جو نیکس جو ہماری سرکار آئے وہ سب کا ہی بھلا گر ہے اسی لیے سب لوگ ووٹ ڈالتا ہیں یہ میرا ماننا ہے بولتے تو اچھا ہے وہ بہت کمال کے لیڈر ہے وہ مہدی جی کمال کے لیڈر ہے پلس سینا کے لیے ویپنری سے لے کر انہوں نے ہر چیز کے لیے ان کی مدد کی ہے گریبوں کو فری میں آناز پروائیڈ کیا ہے پورے سڑکے اور بہت ساری فیسلیٹیز پروائیڈ کی ہے بہت اچھی بہتر کی ہے بہت کچھ بہتر کی ہے اور بہت ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی جنتہ اچھی رہے اچھی سیف رہے سب کچھ بھلائی کے لیے کام کر سر ابھی جو ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک طرف تو سارے آلائنس ایک طرح ساتھ میں لڑ رہے ہیں دوسری طرف انڈیا ساتھ میں لڑ رہی ہیں اور یہ دونوں دیش میں جو دو حصے بن چکے ہیں اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کیا وہ کمزور ہیں ویپکش جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے یا ستہ پکش جو بات کہہ رہا وہ سہی ہے بیپکش تو کم جو رہی کیونے بیپکش ایک جو ٹھو ہی نہیں پا رہا کسی مددے پہ اور نائے وہ لڑنے کیون کی تاکت بچی ہے وہ تو کئول اپنے پریواروات کو لے کے چل رہے ہیں آپ چاہ مہاراست کو لے لیں یعنی یہ جو جو گڑمن بن منا ہے یہ کئول پریواروات ہے کئول پریواروات ہے مہاراست پر ملے لے 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 مہاراست پر ملے لے لے اتتر پر رہے لے لے موسیقی 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 موسیقی